دراصل آج کے ظلم و استبداد اور نفرت بھرے ماحول میں جہاں نسل انسانی چند خودخواہ اور نفسیاتی طور پر مریض انسان دشمن افراد کی خطرناک سازشوں کا شکار ہے وہاں اس طرح کی تخلیقات اور نگارشات کی طرف مراجعت جو امن و محبت، عدل و مساوات اور اخوت و انسان دوستی کے پیوام سے معمور ہیں انسانی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے اکسیر کا کام کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے مجروح پیکر کے لیے مرحم بھی ثابت ہو سکتی ہے تو اسی مطمئنظر کے تحت ہم نے آج کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس عنوان سے اس سیریز کے انعقاد کا سوچا اور مجھے امید ہے کہ ایک ایک خطبے کے انعقاد کے بعد ہم مرحلہ میں مرحلہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے اور میں بلا مزید تمہید کے سیدھا اپنے آج کے عالی قدر خطیب کی خدمت میں چلتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر اخترالواسے صاحب سے کہ وہ آج کے خطبے کا آغاز کریں سامین حاضرین میں غالب انسٹیٹیوٹ اور بنیاد فارسی ہند جیسی تنظیم اور اداروں کا شکلار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس غیر معمولی اہمیت کے خطبات سیریز کے پہلے خطبے کے لیے موقع دیا میں اس میں خاص طور سے ڈاکٹر سید رضا حیدر کا شکدار ہوں جن کے توسط سے مجھے یہ سعادت مل رہی ہے حضرت امیر خسرو ہندوستان کے اہدِ وسطہ کی جنہوں میں وہ دل نواز اور ہماگیر تخصیت ہیں جنہیں سبیہ گزر جانے کے باوجود یاد رکھا گیا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے وہ بے اکواق صوفی بھی تھے اور صفاہی بھی وہ شاعر بھی تھے اور ماہر موسیقی بھی وہ معلق بھی تھے اور تاریخ ساز بھی بھراز ان کی شخصیت کی ابقریت میں ان کو گون اگون صفات کا حامل اور ہما جہت پہلوز نے اس طرح متصف کیا کہ اہدِ وسطہ کی تندستانی تاریخ میں بڑے بڑے نامیوں کے نام و نشان مٹ گئے لیکن امیر خسرو جب سے آج تک نہ صرف ہماری تاریخ کا جزب بلکہ انسانی ذہنوں میں زندہ و تابندہ ہے مسررت کے لمحے ہوں یا یاس و غم کی گھڑیاں خسرو کا نام اور کلام ہما وقت اپنی جازبیت اور آفاقیت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اس گتھی کو تو باہرین نفسیات ہی سو جا سکتے ہیں کہ خسرو نے کس طرح حال و قال جنگ و جدال سوز و ساز خانقہ اور ضعبار کے درمیان توازن برقہ راضی تھا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ تاریخ شہادت دیتی ہے انہوں نے یہ توازن اپنی شخصیت کے کھرے پن کے ساتھ کائم کیا کیونکہ ہر وابستگی اور ہر رول کھلی کتاب کی طرح سب پر آیا تھا اور اس کھلے بندوں تعلق کے باوجود وہ زندگی بھر کامیاب رہے صدق و تدبر کی مطالے امیر خسرو کی شخصیت کو ہمارے لیے اور بھی آئیڈیل بناتی ہے اس ترکی نجات کی بطن دوستی نہ صرف مثالی بلکہ قابل رشک بھی ہے خسرو کے نزدیک یہ سرزمین ہند آدن کی جنت یہاں کے لوگ ہر رنگ میں انہیں عزیز یہاں کے درباروں کے آگے ایران، توران، قرآسان کے دربار ہیچ یہاں کے لوگ ہر سنت، علم و عدب کی ہر شاخ، خنون لطیفہ کے ہر میدان اور عسکری تربیت کے ہر انداز میں بے نظیر اہلِ ہند کا توحیدی مسلک انہیں باوجود ایک راسق العقیدہ مسلمان کے ہونے کے عزیز ہے وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ لوگ، یعنی اہلِ ہند، ہمارے جیسا دین نہیں رکھتے مگر ان کے اکثر عقیدے ہمارے جیسے ہیں وہ میں اس وقت اس کے دنگر مدائب کے پیروں سے بہتر بتاتے ہیں اور انتہائیے کے برہمن کا دفاع کرتے ہیں وہ دانش و حکمت کی روایت میں بھی ہندوستان کی برطری کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں میں کوٹ کرتا ہوں اگرچہ روم و یونان کا نام حکمت میں مشہور ہوا اور ان کا فلسفہ سارے عالم میں پھیل گیا مگر اہلِ ہند کا دامن اس سے خالی نہ تھا ہندوستان میں ایک سے ایک بہتر دانشور ہوئے ہیں ان کا دعویٰ تھا ایسے ایسے فندیت یہاں پائے جاتے ہیں کہ علم و دانش کے میدان میں یونانی فلسفی ارستو کا دفتر چاک کرنے ہیں طبیعت، علمِ ریاضی، قدیم و جدید حیات سب یہاں موجود ہیں رومیوں یعنی یونانیوں نے جتنا علم باہر نکالا ہے اس سے زیادہ برہمنوں کا ذخیرہ ہے امیر خسرو کا انسانی مسلک بھی ہمارے لیے بڑا عادر شبادی ہے وہ باوجود اس حقیقت کے کہ ایک طبقاتی تقسیم کے شکار سماج میں پیدا ہوئے جیے اور سرگر میں فکر و عمل رہے انہوں نے اپنے دور کے اشراف اور اجلاف کے مربجہ پیمانے کو جس کے تحت آلہ و عرفہ گھرانے میں پیدا ہونے والا شریف اور کم ترو پس گھرانے میں پیدا ہونے والا غیر شریف سمجھا جاتا تھا تو غلط قرار دیا اور اسلام کے اس میار کو رجت کے طور پر پیش کیا کہ تقوی کی بنیاد پر آدمی شریف اور دلیل ہوتا ہے وہ امام ڈاری اور اخلاص کے ساتھ محنت و مشقت کرنے والوں کو نام نہاد اور نکھٹو شریفزادوں پر ترجی دیتے ہیں ان کا خیال تھا کہ بڑوں کی سبھی اولاد بڑی نہیں ہوتی اکثر ککڑی کا بیٹ تلخوی نکل جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس ان کا کہنا تھا جو تارہ تمہیں ننہ سے دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت میں ایک دنیا ہے وہ دستکاروں کی عظمت کے طرح نے شیری کے حضور پرہات کے ذریعے اس طرح سنواتے ہیں کہ نامرد روزی کے لیے خزانوں پر جان چھڑکتا ہے اور مرد پتھروں سے یاقوت نکالا کرتے ہیں میں نے مردوں کی طرح دستکاری کو افتا لیا ہے اور شاہین کی طرح اپنے ہاتھ سے حاصل کوئی روزی پر گزر اوقات ہے خسرو کا خیال تھا صاف باطن روشن ضمیر اشخاص کے لیے یہ عیب کی بات ہے کہ وہ اوروں کے کاروبار معاملات یا پیشے کو برا بھلا خیال کریں سب ہی جانتے ہیں کہ تشت میں سراخ ہونا عیب کی بات ہے مگر چھلنی کے لیے خوبی دستکاروں اور دوسرے بداہر کم تر پیشے اختیار کرنے والوں کی حمایت کے ساتھ ہی ساتھ امیر خسرو تواہم اور روایت پر سماج کے ایک اور تصور پر خاموشی مگر کمال حکمت کے ساتھ ضرب لگاتے ہیں وہ تھا بیٹیوں کا خاندان میں منصب و مقام وہ اپنی بیٹی میمونہ کے خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں میں حوالہ دیتا ہوں تیرا چہرہ میرے دل کا چشم و چراغ اور تُو میرے باغ دل کا خوب ترین لیوا ہے گو کہ تیرے بھائی سب کے سب خوشبخت ہیں مگر میرے دل و نگاہ میں تجھ سے بہتر نہیں باغ باغ کے دل میں سرو سوسن دونوں یکسہ مقام رکھتے ہیں دختر اگر ناپید ہو جائے تو پسر کہاں سے آئیں صدف تازہ کے بغیر گوہر کب پیدا ہو سکتا ہے امیر خسرو جن شخصی حکومتوں کے جبریہ ماحول میں جیئے اس کو انہوں نے بطیوی خاطر شاید کبھی قبول نہیں کیا وہ بعض مقامات پر تو اس حد تک بیداری کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائے افسوس ٹکے ہارے لوگوں کی طرح کب تک ان مردوں یعنی امیروں کے در پر سجدہ کروں گے کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جنابے کی نماز میں سجدہ نہ جائے علم امارت کا دو میں محصور ہو جائے وہ اس کے بھی خلاف تھے ان کا کہنا تھا علم کو جاہو مال کے اندھیرے گھر کی شما بنا کر اسے سیاہ نہ کرو کہ تمہارا علم ہی تمہاری روشنی ہے لوگوں کو جلانے کے لیے قلم کو ایاری کا فلیتہ نہ بناو وہ شخصی حکومت کے جبریہ نظام میں حکمرانوں کو یہ بتانے میں قطن نہیں ججکتے کہ گھر کی صفائی جھاڑو سے ہوتی ہے لانٹھی سے نہیں جبرو استبداد سے عبارت اس سماج میں کبھی بھی کسی آزاد بے ذمہ شخص کے اچھے دن آ جاتے تھے اور وہ اسے بے لگام بھی کر دیتے اور جور و ستم کی ہر روایت وجود میں آ جاتی خسرو کا حساس دل اس مسئیبت پر خاموش نہیں رہتا تھا وہ مسئیبت کے ماروں کی نصر نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کے غم کی شدت کو بھی اپنے فن کے ذریعے نمائع کرتے ہیں وہ صدای احتجاج بلند کرتے ہیں کہ سوچو محبت کی ماری ماں نے اس بچے کے لیے کیا کچھ دکھ نہ جھیلا ہوگا جسے خونی جلاد ایک بار میں ختم کر دیتا ہے خساب اس گڑریے کا دکھ کیا جانے جس نے بکرے کو پالا پوسا ہے اور لکڑھارا باغ باغ کے دل کی حالت تو کیا سنگیتے ہیں ان کا قلم انسانی غیرت کو جوش دلاتے ہوئے یوں سوال کرتا ہے جب تم اپنے جسم پر ایک نشتر نہیں جھیل سکتے تو دوسرے کی گردن پر تلبار چلانے کا حق تمہیں نہیں ہے یہ کیا کہ جنگ میں سیکڑوں کے قتل پر تم فخر کر رہے ہو ہم تو تمہیں تم مر جانے جب کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ حرن کا تعاقب کیا کرتے ہو بہادر ہو تو ذرا شیر کا پیچھا کر کے دکھاؤ اس لیے وہ اسے بجا طور پر سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہارا دل ایک بلی یعنی معمولی سی جان پر مہربان ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے لیکن اگر تمہارا دل ایک بلی بھی نہیں لے جا سکتی یعنی وہ ننی سی جان پر بھی مہربان نہیں ہو سکتا تو سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے اسے پتھر سے کچل ڈالو وہ شائرانہ رمض و کنائے سے کام لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کاٹنے والی تلوار سے سوئی کہیں بہتر ہے کہ وہ پھاڑنے والی ہے اور یہ سینے والی وہ اس صداقت کے قائل ہیں کہ جو جیسا کرے گا بیتا ہی بھرے گا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں زندگی ایک چٹیل میدان ہے جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا اسی لیے وہ متنبع کرتے ہیں کہ غافل انسان یاد رکھے کہ اس گمبر یعنی آسمان کے نیچے نیکی کی آواز نکالے ورنہ یہ گمبر کی صدا ہے جیسی کہے ویسی سنیں امیر خسرو کہ زندگی کے سبی پہلووں پر تو بحث کرنا ممکن نہیں بہرحال اگر ان کی شائری ہی کو لیا جائے تو اس لیے بھی کہ کسی شائر سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ایک ایتے وقت میں چند ایسی زبانوں میں انہوں نے شائری کی کہ تاریخ میں جس کا دوسرا کوئی سابقہ نہیں ملتا مثلا ترکی فارسی عربی اندوی اور ہندوستان کی بہت سی علاقائی زبان بقول ایک دانش بندے گرامی کے قصید ان کی پوبی یہ ہے کہ جتنے بھی عظیم شائر گزرے ہیں ان سے پہلے شبلی کے بقول انہوں نے اکثر و بیشتر کسی ایک ہی سن پر سپن میں نام پایا ہے کسی کی شہرت غزل گوئی کی وجہ سے ہے کسی کی قصیدے کی وجہ سے اور کسی کی مصنوی ربائیوں کی وجہ سے قصیدہ کہنے والے کی غزل بے رنگ و رونق نظر آئے گی ویسے تو ایران اور روم کی سرگمین نے ہزار برس کی مدت میں نامور شخصیات پیدا کی لیکن ان کو بھی اپنے اپنے میدان میں ہی مہارات حاصل ہے مثلاً فردوسی سادی انوری حافظ غرفی نظیری وغیرہ بیشت اقلیم سخن کے شہنشہ رہے لیکن ان کی حدود حکومت ایک اقلیم سے آگے نہیں بڑھتکتے فردوسی مصنوی سے آگے نہیں بڑھتکتے سادی قصیدے کو ہاتھ نہیں لگا تکتے انوری مصنوی اور غزل کو نہیں چھو سکتے اور حافظ غرفی اور نظیری غزر کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن امیر خسرو اقلیم سخن کے وہ فرما رہا ہیں کہ جن کی حدود سلطنت میں تمام اسناف سخن برابر سے شامل ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات مولانا شبلی نے کہی ہے اور اس کو اپنے ایک مضمون میں ایک دانشمند محترمہ کلسون فاطمہ نے بھی اپنے لوگوں میں پیش کیا ہے امیر خسرو کے تمام مجموعہ کلام اس مقالے کے ذل میں نہیں آسکتے لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پانچ دیوان بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ انہوں نے قرآن السادین کے علاوہ مطلعہ الانوار شیری خسرو آئینہ اسکندرے لیلہ مجنون حشد بائش مطلعہ الانوار تھے لیکن جو تاجل پھوٹو نو سے پہن سب کے اندر اپنے فنکاری کے اور تخلیق کے جو حرم دکھائے ہیں امیر خسرو کا ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں اور اپنے پیر سے ان کا عشق جو ہے وہ غیر معمولی اور اس عشق نے ان کے مزاج میں ایک گداز پیدا کیا ان کا ہر شیر جو ہے وہ اس طرح سے نشتر بن گیا تھا جو سننے والوں کے دل پر خود بھی اثر انداز ہوتا تھا اور وہ خود بھی ان کو بھی بیگانہ کر دیتا ذہنی و قلبی باردات کے پسمندر 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 و پیشمندر میں ہر مشتخا کی یعنی انسان کن سکتا ہے دنیا بھی بادشاہوں کا نقارہ کھوکلا اور اس کی آواز بارے خاطر ہے جو روکھی سوکھی پر کانے ہیں وہی بہروبر کا بادشاہ ہے اپنی جگہ پر دامن میں پاؤں کھیچ کر پہاں بن جاؤ تاکہ ہوا کا کوئی جھوکا تمہیں ہلا نہ سکے کیونکہ عمر روان مثل آندھی کے ہے اور آدمی بس ایک مٹھی خار صاحب نظر انسان گلوڑی میں لپٹا تہی مگر ہے دنیا کا بادشاہ نیچے آجاتا ہے دل کو مختلف قدورتوں اور خیالات پاک صاف کر کے خاطر جمعی سے بیٹھو کیونکہ اگر کاغذ سادہ ہو تو اس کے بکھر جانے یعنی گم ہو جانے کا خطرہ نہیں ہوتا محشر میں کچھ نہ کر پاؤگے وہاں تو عجیب اتل پتل ہوگی یہاں جو کچھ کرنا ہے کر لو یہی سے پانی بھر کر لے چلو دریا پر شروع شر بہت زیادہ ہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر اختر الواسس صاحب جس طریقے سے آپ نے حضرت امیر خسرو کی زندگی کے مختلف پیلوں کو روشنی گالی یہ بہرحال آپ ہی کا خاصہ ہے اور بشمار ایسے پیغامات کا آپ نے ذکر کیا کہ جو آج کے دور میں عالم انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور آج کے اس دور کے امسانوں کے جو درد ہیں جو دکھ ہیں ان کے لیے مرہم کا کام کر سکتے ہیں میں ان سارے پیغامات کو دورانا نہیں چاہوں گا بس ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کیوں ہم نے حضرت امیر خسرو کے نام سے اس خطبات سریز کے آغاز کا سوچا اول یہ کہ حضرت امیر خسرو کا نام مادود چند فارسی کے بڑے ہندوستانی شعرہ میں آتا ہے کہ جن کو خود اہل زبان محتبر شعرہ صاحب سب کو اسلوب ہونے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر اپنا مقلد نہیں سمجھتے ہیں ایک دوسری بڑی وجہ آہ حضرت امیر خسرو کے ہاں موضوعات تنوہ بھی ہے اور نہ صرف تنوہ ہے بلکہ حضرت امیر خسرو کا شمار ان صوفی مشرف شعرہ میں ہوتا ہے کہ جن کے ہاں نظریاتی اور عملیاتی بہدر دکھائی لیتی ہے آپ جب اپنی عارفانہ غزلیات میں عشق کے موضوع کو چھڑتے ہیں تو وہ صرف الواز تک محدود نہیں رہتا بلکہ آپ خود پروانہ عشق بن کر حسن معشوق کی شمہ کی لوگ میں پیوست ہو جاتے ہیں اس میں زم ہو جاتے ہیں اور اس لوگ کی سرخی سے اپنے چہرے کی لالی کا سامان کرتے ہیں جس بھی عارفانہ موضوع کو آپ اپنی شاعری میں چھڑتے ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پر آپ کی زندگی میں عملی شکل میں دکھائی پڑتا رہے ہیں بہرحال بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں حضرت امیر خسرو کی جو ان کو عالم عرب میں منفرد بناتی ہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ان سب کا احاطہ یہاں کرنا ممکن بھی نہیں ہے میں ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پروفیسر اکتر رواسے صاحب کا اور ساتھ ہی ساتھ دکٹر سید رزا حیدر صاحب کا کہ وہ پورا وقت ہمارے ساتھ بنے رہے اور بہرحال انہی کی کعوشوں کا نتیجہ بھی ہے یہ آج کا خطبہ اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بارسی ریپارٹمنٹ کے ہیڈ بلی انویسٹی کے پروفیسر راہنی مرکمار صاحب بھی ہمارے ساتھ بنے رہے بہرحال جتنے بھی سامین اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اس خطبے میں میں فردن فردن سب شکریہ آدھا کرتا ہوں اور گے آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑتے رہی اور ہماری خوش نافذہ ہی کرتے رہی آپ سب کا ایک بار پس کرتے رہی آدھا 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 آدھا